آپ نے بہت چمتکارک کام کیے ہیں نرک میں جانے کے کام کیے ہیں آئیے آپ کو بیمان لے کے آئے ہیں نرک سے ہم لوگ نہیں بہتوان سری کرشن کہتے ہیں کہ تموگونی پورسوں کو نرک میں ڈھککا مار دیا جاتا ہے نرک کیوں ڈھکیل دیا جاتا ہے وہاں جنم جنم در جنم وہ اندکار میں نرک میں جیتے ہیں جنم لیتے ہیں مرد مرتے ہیں ایسے اشور دشت راکشت کہلاتے ہیں جو اندکار میں جیون جیتے ہیں اندکار میں ہی کام کرتے ہیں سنسار میں بش پیدا کرتے ہیں یہ اندتم لوگ ہیں چاہے وہ ٹیرر ہو یہ چور ہو ڈھاکو ہو اکتیارے ہو سماس دوشت سماس کی ہی لکشن ہو جاتے ہیں پیدا تو ان کے بھوجن بھی گڑ جاتے ہیں یہ ستوگونی منوشی کے بھوجن بطلائے بھگوان نے کٹو آم لونہ تیوشن تیکشن روکشی بدائینا آہارا راجہ سیشتہ دکھ شوکا میں پردہ یہ رجوگونی پورش کے دکھ دینے والے چندہ پیدا کرنے والے رجوگونی آہار ہیں بیماری پیدا کرنے والے یہ تموگونی پورش کے بھوجن بطلائے سڑے باسی گندے جھونٹے چھونے لائک بھی نہیں ایسے بھوجن تموگونی پورش کو زیادہ پسند آتے ہیں تو تموگونی پورش ہو یا رجوگونی ہو یا ستوگونی ہو ستوگونی پورش پرمیشور کی اور یاترہ کر سکتا ہے یہ جاگریت پرانی ہے اس کے لیے دروازے کھل چکے ہیں اب یہ آگے بڑے یا نہ بڑے ستوگونی پورش ست سد شتوں میں اشتر ہو سکتا ہے پرماتما کی گودی میں چرنوں میں جا سکتا ہے رجوگونی ستوگون اس طر پر آ سکتا ہے تموگونی بھی رجوگونی اس طر کو بھی کروس کر کے ستوگون میں آ سکتا ہے اور ستوگونی کے لیے دروازے کھلیں پرماتما کے سرف یوٹرن لینے کی جرورت ہے آپ چاہے ہجاروں میں دور چلے گے لے گلت دشاں میں چلے گے ابھی یوٹرن لے لو شاستر کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سوہم بھگوان کے واقعے ہیں ان کو مان لو تو آپ سکھی ہو جاؤ گے آپ تندرست ہو جاؤ گے آپ آنند کے دھنی بنو گے سکھ کے شروط جھرنے آپ کے اردے سے پھوٹ نکلیں گے سکھی سکھ برسے گا پھگوان کہتے ہیں کہ ارجن جیسے بھوجن تین پرکار کا ہوتا ہے ایسے یگ دان اور تپ یہ بھی تین تین فیکلٹیز میں بات آئے یہ بھی رجوگونی ستوگونی تموگونی ہوتی ہیں آہاراستوپی سرواش्य تریویدو بھواتی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیسام بھیدام ایمام سرنو یہ ارجن اسے بھی تو سن ان میں بھی بھید ہے یگیوں میں یگی بھی تین پرکار کے بتلائیں گے بھگوان دان بھی تین پرکار کا ہوتا ہے اور تپ بھی تپ کیا ہے یگی کیا ہے اور دان کیا ہے یہ جان لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے یگی انگریجی میں اس کا شبد ملتا ہے سیکریفائی سیکریفکیشن جو ہم کوئی چیز بلیدان کرتے ہیں بھگوان کے شریف چرن کملوں میں نیوچھاور کرتے ہیں اس کو یگی کہا ہے بلی دیتے ہیں ناریل بلی دیتے ہیں آوتیاں دیتے ہیں آون کرتے ہیں اس کے ساتھ میں سندر بھگوان کا بینجن بنا کے ان کو بھوگ لگاتے ہیں اور آنے والے آگنتکوں کو کھلاتے پھلاتے ہیں رشتے دار بندو باندھوں کو وستر دیتے ہیں دان کرتے ہیں دان کی مہیمہ ہے یگی کی مہیمہ ہے تب کی مہیمہ ہے یگیہ تپس تتہ دانم تیسام بھیدم ان میں بھید ہیں یگی تو بہت لوگ کرتے ہیں لین کوئی تمو گونی یگی کرتا ہے کوئی رجو گونی یگی کرتا ہے کوئی ستو گونی یگی کرتا ہے سب ہی کرتے ہیں سنسار میں یگی تب بھی کرتے ہیں لوگ تب کرتے ہیں تب ہی تو یہ بیلدنگ ہے منتی ہیں بڑی بڑی تب یعنی مہنت کڑی مہنت لین کوئی رجو گونی تب کرتا ہے چلے دلی کی اور پد کو پراپت کرنے یہ رجو گونی تب ہے بڑا پریشنم ہے جیت گئے تو واہ واہ نہیں ہار گئے تو توتے اڑ جاتے ہیں موں کے یا پارٹین نے ریجیکٹ کر دیا تو بھی توتے اڑ جاتے ہیں رو پڑتا ہے چہرہ تب ہے مہنت بڑی ہے اس میں کہاں سے جاگرن شروع کرنا ہے کہاں سے پرارم کرنی ہے کہاں سے لوگوں کو جگانا ہے کہ بھائیہ بوٹ مجھے ہی دینا سب گھر بار چھوڑ دینا پڑتا ہے کدھر بچے ہیں کدھر پتنی ہیں بڑی کڑی مہنت کر رہے ہیں کہاں گئے پاپا چار بجے اٹھ کے ارے بیٹا ہو بوٹ والوں کو سمجھانے گئے ہیں کہ بوٹ مجھے ہی دینا بڑی کڑی مہنت کر رہے ہیں یہ بھی تپ ہے یہ رجو گونی تپ ہے تمو گونی تپ ہے تمو گونی بیکٹی بھی تپ کرتا ہے رجو گونی بھی کرتا ہے بھگوان سری کرشن کہتے ہیں یہ تین گونوں میں یہ تپ ہوتے ہیں اور تپ کی فیکلٹی بھی تین شریر میں تین جگہ ہے من کا تپ ہے وانی کا تپ ہے اور شریر کا تپ ہے تو آئیے اسی سندھر میں ہم آگے پرویش کرتے ہیں ام نمو بھگواتے نشت پرائی سو ابھدریشو نیتیم بھاگوات سیبیا بھگواتے اتام شلوکے بھکتیر بھوٹی نشت کی ام شانتی ہی شانتی ہی شانتی ہی شانتی یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم امام شروع بھگوان سری کرشن نے کہا ہے کہ بھوژن جس پرکار سے تین پرکار کا ہوتا ہے اسی پرکار سے یگ دان اور تب بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں آہارست بھوژنین آہار آہارست وپی سروش تریویدھو بھوٹی پریا یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم امام شروع ہے ارجن مجھ سے یہ بھی سن کہ کس پرکار سے یگ تین پرکار کے ہوتے ہیں اور تب تین پرکار کے ہوتے ہیں اور دان بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھگوان نے آہار کی ویشنے میں بتلایا سردہ کے بعد اور اب یگ کی ویشنے میں بتلاتے ہیں تو آئیے یگ کی ویشنے میں ہم سمجھ لیتے ہیں بھغوان سری کرشن نے اس لغ میں کہا ہے اے پھلا کانگ شیر بھری ایگیو بدی دیشتو یا ایجیتے یسٹم یسٹب یم ایوی تیمانہ سماندھائی سے ساتھکا کرتا کنیی ہوگیگا اس ساتوگن یگی کے بیسے میں کہا اے فلاک آنکشی جس یگی کو کر کے آدمی کو فل نہیں چاہیے کتنا سندر یگ ہے اس کو اپنا اپنی ڈیوٹی اپنا کرتے بھی سمجھ کر کے کرنا چاہیے کہ میرا میں منشی جیون میں آیا ہوں میں میرا کرتے بے کہ میں یگی کروں اس بھگوان کو رجھانے کے لیے پرسند کرنے کے لیے میں سیکریفائیس ایس دوں میں بلیدان دوں کچھ پھولوں کی مالا چڑھاؤں ہون کروں بھوگ لگاؤں آرتی کروں اپنی رشتہ داروں کو بیوہاریوں کو مطروں کو اور دوسرے دوسرے لوگوں کو نیمنٹریت کروں بلاؤں ان کو کھلاوں پلاؤں سامرت ہے تو میں ان کو کچھ نیوچھاور کروں کیونکہ ان فیکٹ واسطوں میں یہ سارا سنساری بھگوان کا صوروپ ہے آپ کے اندر جب بھگوت بھاونہ ہوتی ہے اور اس بھگوت بھاونہ سے جہاں جو کاریاں آپ کرتے ہیں مالوں کسی نے دانہ پکشیوں کو ڈالا لہذا ڈالنے کے سمیں آپ کا بھاو یہ ہے کہ میں پکشیوں کو نہیں کبوتروں کو اور چڑیوں کو نہیں میں اس آکشات اس پرماتمہ کو یہ دانہ ڈال رہا ہوں چوگا رہا ہوں میرا پریم نیوچھاور کر رہا ہوں ان دانوں کے ساتھ میں میری بھگتی کو میں نیوچھاور کر رہا ہوں ان کے چرنوں میں میری پریم کو تو یہ یگ سوروپ کہلاتا ہے کہ یہ یگ کا سوروپ ہے آپ یگ کر رہے ہیں اس پرماتمہ کو رجانے کے لیے اور پھل کی اچھا نہیں کر رہے لوگ پنچیوں کو دانہ ڈالتے ہیں کہ کوئی پنڈیت جی نے بتلایا کہ ساتھ سنیوار تم کبوتروں کو دانہ چھوگا دینا یا کتوں کو یا کالے کتے کو روٹی کھلا دینا شنی اتر جائے گا نہیں اس میں تو آپ نے کچھ کیا کیا تو اچھا کتے کو بھوکے کتے کو روٹی بھی کھلائی یا پنچی کو دانہ بھی ڈالا یا کسی بھوکے کو بوجن کرایا یا جرتبند کو وستر دیا لینے دینے کے بعد آپ نے کچھ عبیلہ شاہ اپنے اردہ میں کی کی پنڈج جی کہتے تھے کہ ایسے کرو گے تو تمہارا شنی اتر جائے گا یا ایک پنڈج جی کہتے تھے کہ آپ ایک روپیہ دوگے تو آپ کو ایک ہزار روپیہ واپس ملے گا بھوان کا جیسے وہ گاتے ہیں ٹرین میں بمبئی کی ٹرینوں میں کہ تمہیں ایک دا ایک پیسہ دوگے وہ دس لاکھ دے گا نہیں یہ تو پھلا کانکشی ہو گیا یہاں یگ یعنی اے پھلا کانکشی جس جس یگ کو کر کے آپ کو کوئی پھل نہیں چاہیے آپ نے اپنا کرتے بھی سمجھ کے اور یہ یگ کیا کہ میں مجھے منوش بھوان نے سب کچھ دیا ہے مجھے مانو شریع دیا سندر نیتر دی ہے یہ درتی ماتا سندر و سندرہ رہنے کے لیے دی سندر ان جل کھانے پینے کو دی ہے برسات ہوتی ہے بادل گرستے ہیں کھیتی پیدا ہوتی ہے سدھ بھدھی مجھے دی بھوانے سوچنے سمجھنے کی اچھے بھرکہ گیان دیا سب کچھ اس پرہو نے مجھے دیا ہے میں کیونی کچھ جو میرے پاس ہے اسے ان کے چرنوں میں ارپن کروں بلیدان کروں نیوچھاور کروں پیسہ ہے تو پیسہ بھدھی ہے تو بھدھی گیانی اگنی ہوتا ہے کہ پھلانا مہاراج سنت مہاراج جنی اگ کرنی جارہے ہیں سات دن کا ہری دوار میں جنی اگ ہو رہا ہے کمبے میلے میں جنی اگ ہو رہے ہیں یہ جنی اگ ہیں وہ جنان باٹ رہے ہیں کسی پاس پیسہ ہے پیسہ باٹ رہا ہے بتی اگ دنی اگ کر رہا ہے کوئی وستر باٹتا ہے کوئی ہون کرتا ہے کوئی کھلاتا پھلاتا ہے بشنویят بشنویگ میں بہت بوجن بندارہ لنگر پرشاہ چلانے پڑتے ہیں سب کو کھلاو جتنے بھی آتے جاتے ہیں کووہ پنچی کتہ بھی بھوکا نہیں جائے یہ یگ ہیں نیوچھاور کرنا بلی دعان کرنا سمر پیت کرنا بولنے سے کام نہیں چلے گا کہ تنمن دھن سب ارپن تیرہ تجھ کو ارپن کیا لاغے میرا صرف بول دیا اور ارپن کرنے کو کچھ نہیں ایک روپیا بڑی مشکل سے نکال کے گلک میں ڈال دیا نہیں دل کھول کے اور وہ بھی ایک روپیا ڈالا اس لیے کہ ایک روپیا ڈالیں گے تو پندر جی کہتے ہیں کہ اس کا ہزار گناہ بن کے آئے گا اور وہ بھی بھگوان کے چروں میں ڈال رہے ہیں تو پتہ نہیں ہزار گناہ کیا دس ہزار گناہ بن کے آئے اس ادیش کو لے کے ڈالا یہ پھلا کا آنکشی ہوا آپ نے پھل کی آکانکشہ کی پھل کی اچھا کی ابھیلا شاہ کی نہیں اے پھلا کا آنکشی جس میں پھل کی اچھا نہیں ہے اے پھلا کا آنکشی اے پھلا کا آنکشی وری اگیو ودیدشتو یعجتے جو شاستروں کو سامنے رکھ کر کے بیدوں کو سامنے رکھ کر کے جو یگ کیا گیا ہے جو من کو پرسند کرنے والا ہے پرپلیت کرنے والا ہے ایسا ہی اگ یہ نہیں کچھ آپ نے کیا اور پھر من دکھی دکھی ہو گیا کی کیا جردتی اور پرس سے بول رہی ہے پتی سے کیا جردتی اتنا سب کرنے کی کتنا روپیا نشٹ ہو گیا کھام کا یہ تو کھاپی کے چلے گئے نہیں یہ ستوگونی یگ نہیں ہے من ہے پرسند کرنے والا یشتبیا میویتی منہ جو من کو پرپلیت کر دیتا ہے خوش کر دیتا ہے ایسا یہ ستوگونی یگ ہے یشتبیا میویتی منہ سمادھائے چہ ساتوی کا اس کو ساتوی کی یگ کہا ہے جس میں پھل کی اچھا نہیں اے پھلا کانکشیر بھری یگیو ویدی دشتو یہ اجتے یشتبیا میویتی منہ سمادھائے چہ ساتوی کا ایسا یہ تو ساتوی کی یگ ہے جو آپ نے اپنا کرتے بھی سمجھ کر کے کیا ناریل کی بلی اپنی پیسے کی بلی اپنی بدھی کی بلی گیانی یگ کیا انیک یگ ہیں جن کا ورنن کیا گیا ہے بھگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ یگیا نام جب یگیو اسمی یگیو میں بھی جب یگ میں ہوں جب یگ اس کے پویتر ناموں کا جب کرنا یہ سب سے سریشتی یگ ہے تو آپ جب کیجئے بھگوان کا ہری کرشن ہری کرشن 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 ہری موسیقی